املا چاہیے بھرتیوں کی اجازت دو پولیس بھرتیوں اور تبادلوں پر آئیت پابندی کو خاتم کیا جائے آئی جی پنجاب نے وزیراعلا عثمان بزدار کو خط لکھ دیا پابندی کے باعث اہم پوسٹے خالی پڑی ہیں بھرتی کا عمل مکمل کرنے کے اجازت دی جائے آئی جی امجل سویز سلیمی کی درخواست پولیس کے ماہ تحت افسران اور اہلکاروں کو ہفتہ ورد چھوٹی دینے کا نوٹفیکیشن جائے محمد تعلیم کو بلاخر اساتذہ کا خیال آ ہی گیا سکول اساتذہ کو تعلیمی قابیت پر ترکھیاں دینے کا فیصلہ پی ایسٹی اور ایمفل ڈگری آفتہ ٹیچرز کو ہیڈ ماسٹرز یا پرنسپل لگانے کی تجویز پر غوش شروع سوئی گیس بند لپی جی مہنگی سی این جی نہیں اب بجلی کی تنگی لیسکو نے سرد موسم میں بھی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی بھب کی پاور پلانڈ میں فنی خرابی سے پانچ سو میگا وارٹ کی کمی سوئی گیس کے پریشر میں کمی نے پہلے ہی چوہے دھندے کر رکھے ہیں جبکہ الپی جی مافیا نے قیمتیں من مانی زتہ پر پہنچا دی سی این جی سٹیشنز بارہ روز کے لیے بند سارفین مسلسل خار نئے پاکستان میں پرانی روایات بجلی کی پانچ گھنٹے غیر اعلانیاں بند شروع مہنگائے کے سنامی میں جکڑی عوام کے عشق شوئی کا منصوبہ پیٹرول مسنوار کی قیمتوں میں پندرہ روپے لیٹر تک کمی کی تجویز ہائی سپیڈ ڈیزل میں پندرہ روپے لائٹ ڈیزل میں دو روپے لیٹر کمی کا امکان پیٹرول کی قیمت میں ساڑھے نو روپے لیٹر مٹی کے تیل میں پچیس پیسے کمی کی تجویز وزارت دخزانہ وزیراعظم عمران خان سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کرے گی چیف جسٹس ساکر بنصار کا لاہور میں شام کے اوقات میں ٹرافک جام پر نوٹس شادیاں بچی بچیاں خوبصورت کپڑے پہن کر جاتی ہیں اور ٹرافک میں پھس جاتی ہیں کل رات مجھے شادی میں جانا تھا لوگوں کو ٹرافک میں دیکھ کر تھک گیا چیف جسٹس کا میئر اور ڈی سی لاہور سے مقالما ڈی سی صاحبہ کیا شادی ہالز کے اوقات تبدیل نہیں ہو سکتے چیف جسٹس کا اس تفصار ہالز کے اوقات شادی کے ایکٹ کے تحت بنائے گئے دیکھنا ہوگا بدل سکتے ہیں یا نہیں سوہلیہ سائید کا جواب جلے انتظامیہ کا اوقات کار بڑھانے پر ہو اور حکومت سے رہنمائی لینے کا فیصلہ کھوکھر برادران قبضہ کیس میں لارڈ میئر سپریم کورٹ میں پیش انٹی کرپشن ٹیم سے تعاون نہ کرنے پر چیف جسٹس میئر لاہور پر برہم براہ نام میر ہوں کوئی آفیسر لفٹ نہیں کرواتا لائٹ بھی خراب ہو جائے تو پیسے نہیں ملتے اس طدا ہے کہ مجھے اختیارات دلوائیں دن رات کام کروں گا میئر لاہور نے شکایت کے امبار لگا دیئے آپ کو کوئی شکایت ہے تو درخواست دیں ہم دیکھ لیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس کھوکھر برادران کے خلاف تحقیقات میں مطالقہ محکموں سے تعاون کرنے کا حکم ٹیکس کی ادم ادایگی پر رہیم سٹور کو تعلے لگ گئے ایف بی آر کا اقبال ٹاؤن برانچ پر شاپا سٹور کا ریکارڈ قبضے میں لے کر بند کر دیا گیا سٹور کے اندر سے کمپیٹر لیپ ٹاپ رسیدیں اور اہم دستاویزات بھی تحویل ملے لی گئیں ایف بی آر نے رہیم سٹور کے دوبارہ سیلز مونیٹرنگ شروع کر رکھی ہے چار گھنٹے میں تیس لاکھ روپے سیل ریکارڈ ہوئی سیلز ٹیکسٹوری کرنے والوں کے لیے نیا پلان مراتب رہیم سٹور کے بعد جلال سنس کی باری ایف بی آر نے جلال سنس کے مختلف برانچز پر اپنی ٹیم اے قائم کر دی ٹیم اے سٹور کی فی گھنٹہ سیلز کا مکمل ریکارڈ مراتب کرے گی خوکر برادران کے خلاف آرازی پر قبضوں سے متعلق کیس کنسولیڈیشن آفیسر نوید عالم اور تحصیل دار حسیب سپریم کورٹ سے گرفتار شفیق خوکر بھی پہلے گرفتار بعد میں وقی احسن بون کی مداخلت پر رہا چیف جسٹس کا محکمہ ریونیو اور دیگر محکموں کے ملاوث افسران کے خلاف کا روائے کا حکم الڈی اے خوکر پیلس کا دوبارہ دورہ کر کے ریپورٹ جمع کر آئے چیف جسٹس زلہ انتظامیہ کا ڈپ لارٹ پر آپریشن شفیق خوکر کے قبضہ سے ایک کروڑ رپے مالیتی آرازی واغذہ لوگ ہسپتال گاڑی میں آتے ہیں اور گاڑی بیچ کر بل ادا کرتے ہیں ہسپتالوں کی اے بی سی گریڈنگ کہاں سے آگئی چیف جسٹس کے پرائیویٹ ہسپتالوں میں زائد فیسو کی وصولی کے کیس میں ریمارکس پرائیویٹ ہسپتالوں کے انتظامیاں اور ہیلتھ کیر کمیشن فیسو کے ایسو پیز تہہ کر کے ریپورٹ دے عدالت کا حکم الڈی اے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کا روائی کرے سپرین کورٹ تمام صوبوں کے ہائی کوٹس اور سیول عدالتے ریلوے کے کیسز دو مہا میں نبتانے کا حکم کیا روائل پام کا چارج فرگوزن کمپنی نے سنبھال لیا چیف جسٹس کا اس تفصہ تمام ریکارڈ کمپنی کو دیڑ دیا گیا کلپ کے سابق انتظامیاں کا جواب روائل پام کلپ کا آریٹ فرگوزن نہیں آریٹر جنرل کرے گا چیف جسٹس کا حکم چیف جسٹس کے وزیر ریلوے کو تمام ذریعہ التوا کیسز کی فہرست فرام کرنے کی ہدایات ریلوے کی قانونی ٹیم کو براہ راست ریکارڈ سمیت طلب چیف جسٹس نے انیس سو نوے کے مقدمات کا تیس دنوں میں پیسلا کر کے ریلوے پر احسان کیا شیخ رشید کی میڈیا سے گفت ہو احسان ہے مولل ٹاؤن میں بڑی پیش رافت استغاثہ میں شامل پولیس افسران وعدہ معافگواہ بننے کو تیار 3 سے 4 سینئر پولیس افسران نے رابطہ کیا عوامی تحریک کی تصدیق پولیس افسران زمین پر بوجھ ہونے کے باعث وعدہ معافگواہ بننے کے لیے تیار ہوئے عوامی تحریک شہر کی سب سے بڑی شاپور کانچرہ مویشی منڈی کو منتقل کرنے کا منصوبہ سینئر وزیر عبداللہ لین خان نے لاہور کیٹل کمپنی کو ٹاسک سوم دیا منڈی کو دو سو سے تین سو ایکڑ کی نئی جگہ پر منتقل کیا جائے محکمہ بلدیات کو کیٹل کمپنی کی نئی سفارشہ تیار کرنے کی ہدایات گھپلے اور مفت کام نہیں چلیں گے کیٹل کمپنی تشکیلیں نوہ کریں عبداللہ لین خان کی وارننگ وفاقی وزرہ کے سندھ میں تبدیلی کے دعوے فارورڈ بلوک کی صدای وزیراعلا سندھ فوری مصطافی ہوں وفاقی وزرہ کا مطالبہ سندھ میں گورنر راج کا امکان نہیں فیصل وافڈا اور شیخ رشید کی مشترکہ پریس کانفرنس یقین ہے بلاول والد کی پچھ پر نہیں کھیلے گا عاصفل زرداری کے جرائم پیش آفراد سے رابطے ہیں شیخ رشید کی گفتگو خصوصی کمیٹی میں نمائندگی نہ ملنے پر نون لیگ برہام اپوزیشن کے اجلاس میں داخلے پر پابندی سے جمہوریت نہیں چل سکتی لیگ رہنما ملک احمد خان اور رانا محمد اقبال کی پریس کانفرنس ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ مال روڈ پر پینتی سے چالیس گاڑیاں جھنڈے لگا کر گھومتی ہیں معاملے خصوصی بھی جھنڈا لگا کر گاڑیاں بھکاتے ہیں تاجروں کا دعلق کسی بھی جماعت سے ہو ہم انہیں سپورٹ کریں گے کرپشن کے خلاف پی ٹی آئی حکومت کی زیرو ٹالرنس ہے تمام اداروں سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے گورنر پنچاب چودر محمد سور کا تاجر کنونشن سے خیطاب مرکز جنرل سیکٹری آل پاکستان انجبن تاجران نائم میر کی حکومت سے گلے شکوے کہتے ہیں حکومت اداروں کی سختیوں سے تانگ آ چکے ہیں گورنر پنچاب مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کریں محکمہ بہبود عبادی کے کونٹریکٹ ملازمین کے لیے خوشخبری تین ہزار سے زائد کونٹریکٹ ملازمین کو دو سال کی توسیح مل گئی حکومت نے بہبود عبادی کی تمام پروجیکٹ کو جاری رکھنے کے حکمات جاری کر دیو جسٹس امی بھٹی کی صحابزادی کی شادی کی تقریب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ انوار الحاق نامزد چیف جسٹس سردار شمیم کے شرکت جسٹس شیخ آزمت سعید جسٹس منظور احمد ملک جسٹس فرفرفان خان جسٹس امین الدین خان سیشن جد لاہور منیر احمد سمیت دیگر ججز نے شرکت کی ہنگامی صورتحال سے کیسے نپٹا جائے یونیورسٹری آف سنٹرل پنجاب میں تین روزہ ورکشوپ اختتام پزیر ڈی جو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ڈاکٹر اسوان نسیر بطور مہمان خصوص سے شرکت اور لاہور شم خانہ میں ماسٹرز کپ ٹینس ٹورنمنٹ کے منز ڈبل کا فانل انٹرنیشنل سٹار اسام ملحق اور اکیل خان کی جوڑی چھائے رہی ومن اور مین سنگل کے فانل مقابلے اتوار کو کھیلے جائیں گے